بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلام علیکم پہلا ہم دیکھتے ہیں organizing bad news messages it's important to realize that some people interrupt being rejected as a personal failure being turned down for a job or for credit or even being rejected in less sensitive areas usually complicate people's lives means to say جو لوگ ہوتے ہیں وہ interrupt کرتے ہیں rejected as a personal failure یعنی کہ ان کا جو اپنا قصور ہوتا ہے اس کو وہ تھوڑا سا آپ نے کوئی bad news دینی ہے اس میں آپ کا personal failure ہے یعنی یہ آپ کی company کا failure ہے یا whatever جو بھی ہے اس کو اپنے at the sport خود پہ نہیں لینا نہ اور کسی اور کو blame کرنا آپ نے اس طریقے سے bad news بتانی ہے کہ نہ آپ پہ blame آئے نہ کسی اور پہ آئے ٹھیک ہے جیسے کہ کسی جواب کے لیے qualified نہ ہونا being turned down for a job یعنی کہ down ہونا کسی جواب کے لیے آپ qualified نہیں ہیں exactly turned down اور for credit or even being rejected یا آپ reject کر لے گئے یا less sensitive areas یعنی کہ یہ sensitive areas آپ کو reject کر دیئے گئے جواب کے لیے اب qualified نہیں ہیں یا اور کوئی بھی bad news ہے تو اس میں لوگ زیادہ sensitive ہوتے ہیں اور complicate کرتا ہے یہ لوگوں کی life کو یعنی کہ as with direct request and routine good news and goodwill messages bad news messages are best communicating communicated across culture by using the tone organization and other culture convention that your audience expects بغیرہ جیسے good news میں اور routine messages میں goodwill messages میں ہم communicate کرتے ہیں ایسے bad news messages وہ بھی communication process of communication across your culture by using the tune مطلب آپ اپنی tune پہ آپ نے اس طرح کا لے جا اپنانا ہے کہ آپ کا جو message ہے وہ بھی deliver ہو جائے اور پڑھنے والے کو برا بھی نہ لگے اب ایسا کیسے ہو سکتا کہ message بیاد ہو bad news ہو کیسے possible ہے کہ اس کو برا بھی نہ لگے آپ کی tune پہ depend کرے گا آپ نے آپ کی organization پہ کس طرح آپ نے اس کو organize کرنا اپنے message کو ٹھیک ہے in bad news messages your tune contribute to your message effectiveness وہی بات جو میں آپ کو بتائی کہ bad news messages میں آپ کا tune contribute کرتی ہے آپ کے message کی effectiveness کو اس کے اثر کو کہ کتنا آپ کا message اچھا ہے by sporting three specific goals یہ تین specific goals آپ کی tune کی contribute بیوٹ کیا جاتے ہیں دیکھتے ہیں first helping your audience to understand that your bad news messages represents a film decision کہ آپ جو bad news message ہے ایک film decision کو represent کہ means آپ کہ دیں کہ فلم decision قدرت کا یہ فیصلہ تھا اس لئے یہ ایسا ہوگیا مطلب یہ قدرت کو منظور نہیں تھا اب اگر آپ تھوڑا یہ انسر لے آئیں گے قدرت کا تو یہ فلم decision ہوگا مطلب جس کو آپ کے بس میں نہیں تھا اور آپ نہ اس کو چین کر سکتے تھے آپ کہ بس میں جس کو کہتے ہیں نا مطلب آپ کے بس میں نہیں تھا آپ سے بیون تھا آپ اس طرح سے انڈسٹین کروانے کی کوشش کریں کہ یہ ایک فلم decision تھا قدرت کو منظور تھا اچھا helping your audience to understand that under the circumstances your decision was fair and reasonable اور اچھا ٹھیک ہے اگر تو یہ آپ نے کہہ دیا اوپر فلم decision تو میں نے ایک کیا آپ کو قدرت کو منظور تھا یہ میں نے آپ کو انصر دیا لیکن ایسا ہے کہ آپ اس قولیفائیڈ تو کم ہوں گے زیادہ تو اپلائی ہو کریں جو قولیفائیڈ ہوں گے ان میں سے بھی آپ کو حاف بھی نہیں کہ سکتے ایک یا دو ویکنسیز ہیں سب کو ہائر کر بھی نہیں سکتے تو آپ نے ایسے circumstances create کرنے جن کو bad news آپ نے دینی ہے کہ you are rejected ایسے circumstances create کرنے کہ آپ ان کو یہ باور کروائیں کہ آپ جو ڈسیئن ہے وہ فیر ہے اور ریزنیبل ہے کہ آپ نے کسی کو ہائر کیا تو کیوں کیا ٹھیک ہے میریٹ کی بیس پر کیا ریزنیبل میں نے یہ فیصلہ لیا اور میں نے فیر ہو جائیں آپ کے بزنیس سے وہ اس طرف بھی رہیں اس طریقے سے آپ بیڈ نیوز بریک کرنی ہے ان کے سامنے آپ اپنے آڈینس کی ایگو یعنی ان کی ایگو سیلف ریسپیک جو اس کو پرزرب کر کے ان کی جو خودی کہتے مطلب ان کی آپ جو عزت ہے پرسنل ہر بندے ایک عزت ہوتی ہے سیلف ریسپیک جس کو کہتے ہیں اس کو بھی مطلب رضا رکھنا ہے کہ اس کی سیلف ریسپیک بھی ڈاؤن نہ ہو اور اپنی ٹون کو اس طرح سے اگنیز کرنا ہے کہ بیڈ نیوز بھی اس کو دی جائے دو بیسک سی ٹیٹیجیز بیڈ نیوز میسیجیز دو سی ٹیٹیجیز بھی ڈسکس کرنے لگے ہم پہلے ہم نے ٹون کے لئے تین گولز پڑھے اب بیڈ نیوز میسیجیز کی دو سی ٹیٹیجیز ہیں کہ ان ڈائریک پلان جی جی ہے جنرل رول ہے لیکن ان ڈائریک پلان آپ سپورٹنگ آئیڈیا اس کو پہلے لائیں اور مین آئیڈیا کو بعد ملائیں گے دو سٹیٹیجیز زیادہ جو پریفرنگ سٹیٹیجیز وہ فرسٹ والی ہے ٹھیک ہے ہم دونوں کو باری باری نیچے ڈسکس پہ کر لیتے ہیں آپ کو دیا گیا لیکن جو پریفر میں کر رہی آپ اس بجائے اس کے کہ آپ بلنٹ ایک نو آٹ نیور ایسا نیوز ایسا سینٹنس اپنی نیوز کا بگننگ آغاز کرنے کی بجائے آپ کیا کریں ایک انڈیریک پلان یوز کریں اسے کیا ہوگا آپ انڈیریک پلان یوز کریں جو یہ دیموست کرے گا ان کو یہ ریالائز شو کرنے کے لئے بیڈ نیوز اس کو نہیں دے رہے ٹھیک ہے آپ کے مائن میں کوئی غلط انٹینشن نہیں ہے اور ان کو یہ بھی ریالائز کروائیں کہ اگر آپ اس کو ہائر نہیں کر رہے یہ اگزامپل ہم لیتے ہے کہ آپ نے کسی کو ریجیکٹ کر دیا جو آپ کے لئے ہائر نہیں کیا تو آپ اس کو ایسے نیوز دیں کہ آپ اس کو یہ شو کروائیں کہ آپ کوئی بیڈ انٹینشن نہیں ہے اس کے بارے میں نہ کوئی بائس نیس ہے اور آپ اس سے اگر ہیں اگر کا مطلب ہوتا ہے آپ شوکین ہیں آپ ایک چیز کے لئے بیتاب ہیں کسی لئے ان کے ساتھ اور طرح سے بزنس کرنے انشاء ایسے آئی آپ کو بات بتا ہم نے آپ کو نیوز س Orient جیلائی گفر ٹھئی نیوز پہ افkt س flashlight آخ س بیو بفر The first step in using the indirect plan is put the audience in an accepting mood by making a neutral non-controversial statement closely related to the point of the message پہلے تو ایک ان کا موڈ بنائے نا ان کو اس طرح سے خود کے ساتھ کریں سید کہ وہ آپ کی جو statement ہے جو آپ کا bad news ہے اس کو وہ آپ کہلیں کہ understand کرنے کے قابل ہو جائیں اس کو accept کرنے کے قابل ہو جائیں ایک ایسے statement پہلے دیں جو non-controversial اور neuter اور closely relate کر رہی ہو آپ کے point message سے یعنی کہ جو bad news ہے اس سے relate کر رہی ہو to compose your buffer avoid giving the impression that good news will follow اور ایسے impression بالکل بھی نہ دیں جنس کے بعد good news فالو کی جاتی ہے ٹھیک ہے کہ congratulations اور ایسے impression آپ اس کو نہ دیں بے شک آپ neutrally اور non-controversial expression دے رہے ہیں لیکن ایسے نہ ہوں کہ جس کے بعد وہ یہ سمجھے کہ good news آ رہی ہے اس کے لئے ٹھیک ہے اس کا might accept ایسا بنائیں کہ آپ کی bad news کو accept کرنے کے لئے اس کا might تیار ہو جائیں avoid saying no direct no never ایسے الفاظ directly use کرنے سے grace کریں ٹھیک ہے avoid using a now it all tune you should be aware that یہ ایسی بات نہ کریں کہ یہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ ایسے مطلب آپ کہیں کہ آپ کو aware کیا جاتا ہے اس چیز سے اگاہ کیا جاتا ہے معذرت کے ساتھ کہ آپ reject کر دی گئی ہے اس طرح سے بات کریں ٹھیک ہے کہ ایسے بات نہ کریں کہ no it all کہ یہ ساری کے ساری چیز آپ کے لئے کہ آپ کو reject کر دی گئے آپ قابل نہیں ہے مطلب اب وہی باتیں کہ positive لے رہے کہ آپ نے bad news break کرنی ہے اوکے avoid worldly and irrelevant phrases and sentences کیسے بڑھا ہے irrelevant phrase we have received your letter this email is replied to your request we are writing and response to your request ٹھیک ہے یہ سمجھ جانے ہیں یہ اکثر letters میں ہوتا ہے اکثر نہیں میں کہہ رہا ہوں 99% میں یہ فضول بات نہیں لکھے ہوتی ہیں کہ ہم آپ کے letter کا response کر رہے ہیں ہم آپ کی respect request کا reply کر رہے ہیں اور response to you whatever فلاں فلاں ایسی چیزوں سے اپنے گریز کرنا ہے اس point کو ضرور فوکس کریں ٹھیک ہے avoid apologizing بار بار معذرت کرنے سے بھی گریز کریں کہ ہم معذرت چاہتے ہیں اور یہ وہ مطلب فارمل وے میں کریں آپ بالکل بھی آپ اپنی ٹون کو strict نہ کریں یا بالکل attitude والے ٹون نہ کریں اپولو یہ اس کریں لیکن فضول میں بار بار زیادہ معذرت خوانہ ٹون بھی اپنانی نہیں چاہیے ٹھیک ہے avoid writing a buffer that is too long اتنا long buffer نہ ہو جو too long ہو ٹھیک ہے چھوٹا سا لکھنا ہے یعنی کہ paragraph بھی ایک آپ کہہ لیں کم زیادہ ہی ہے ایک یا دو statements کافی ہیں buffer کر لیا i think so more than enough second پہ اپنے reason state کرنی ہے after composing the buffer the reasons will follow naturally اچھا neutral non-conprovisor statement دینی اپنے buffer کی اس کے بعد جو reason ہوگی وہ بھی اپنے naturally اور neutrally state کرنی ہے you describe the more positive point first then move on to less positive ones ٹھیک ہے یہ ایک آپ کا کہہ لیں golden principle ہے آپ کے پاس bad news break کرنے کا کہ پہلے positive points کی طرف focus کریں اور پھر آستہ آستہ آخر پہ bad negative point کی طرف آتے جائیں اور last پہ جو bad news ہے وہ اس کو دے لیں you must provide enough detail for the audience to understand your reasons but the concise message along round about explanation make your audience impatient the paragraph states the reason for refusal in a better way وہ کہہ رہا ہے کہ آپ long detail تو provide کریں اس کو کہ آپ نے bad news کی ہو یعنی کہ اس کا mindset prepare کرنے کے لئے لیکن اتنی long detail بھی نہ ہو جو اس کو bore کر دے اور اس کا جو وہ impatient ہو جائے یعنی کہ وہ آگے سمجھنے کے لئے ready نہ ہو ٹھیک ہے اور paragraph states the reason for refusal in a better way ایک paragraph جو ہے وہ reason بتا سکتا ہے better way میں اس سے زیادہ آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ long کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے reasons والے portion کو it provides enough detail to make the reason for the refusal logically acceptable ٹھیک ہے ایسی reason پیش کریں جو logically acceptable ہو اکل جس کو تسلیم کرتی ہو فضول یہ در ادھر کے باتیں نہ کریں it implies that the applicant is better off avoiding a program in which he or she would probably fail given the background of other who would be working alongside him or her اب میں اس کی example لے کے چلتے ہوں جو میں آپ کو پہلے سے دے رہی ہوں کہ اگر آپ نے اس کو reject کر دیا اس کی اپنے application your job letter کو تو آپ اس کو ان لوگوں کے بارے میں بتائیں جن کو آپ hire کر رہے ہیں تو آپ اس کو differentiate کریں اس کو comparison کریں ان کے درمیان کہ ان ان باتوں کے وجہ سے ہم نے hire کیا یعنی کہ اس کو لگے کہ واقعی آپ نے ایک fair decision لیا ہے without any biasness آپ نے decision لیا ہے it does not rest solelyal companies policy our relevant policy exists but is presented as logical rather than rigid کہ آپ یہ نہ کہے کہ یہ ہماری company کی policy ہے اس لئے ہم ایسے کریں logically اس کو بات بتائیں کہ policy ہے لیکن اس کو یہ نہ لگے کہ یہ rigid rule ہے آپ کی company کا logical آپ کی policy ہونے چاہیے جس کو آپ دلائل کے ذریعے ثابت کر سکے یہ policy ہے ہماری اگر company کی تو اس کی یہ یہ وجہ ہے اس لئے ہم آپ کو hire نہیں کرنے ٹھیک ہے it offers no apology for the decision اور اپنے decision کے لئے apology کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ یہ ہماری policy یا یہ ہمارا decision ہے اس کے لئے معذرت ہم نہیں ہیں باقی آپ اس sale کے لئے معذرت یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو مطلب تھوڑا سا inconvenience face کرنا پڑے اس کے لئے معذرت اپنے decision پہ اپنی policy پہ یا اپنے جو ہے نا آپ نے لیا whatever without any biasness decision اس پہ آپ apology جائے یا ایسی کمپرومائز والی policy show نہیں کریں گے it avoids negative personal experience that is you do not meet our requirements ایسی باتیں نہیں کریں کہ آپ ہماری requirements سے meet نہیں کرتے آپ nil ہیں آپ fail ہیں آپ unqualified ہیں مطلب negative experiences آپ نے negative statements نہیں دینی اوکے اب c پہ آگئے ہیں the bad news when the bad news is a logical outcome of the reasons that come before it the audience is psychologically prepared to receive it اب یہ ساری اوپر باتیں ہوگی buffer بھی ہوگیا reasons بھی ہوگی تو اب mentally psychologically وہ prepare ہوگیا کہ وہ bad news کو accept کر سکے ٹھیک ہے سن سکے however the audience may still react emotionally if the bad news is handled carelessly here are some methods to convey bad news وہ کہہا کہ ان buffer اور reason کے باوجود بھی اگر آپ نے bad news carelessly دیا اس میں دھیان نہیں رکھا نا bad news break کرتے ہوئے کہ اس کے کیا requirements ہیں تو تب بھی وہ تو تب بھی کیا ہے آپ کا audience دیا وہ emotionally disturbed ہو سکتا ہے اس لئے bad news کو بتاتے ہوئے بھی آپ نے دیان رکھنا ہے دو چار چیزوں کا de-emphasize the bad news bad news چیز کو de-emphasize کریں اس پہ زور نہیں دیں اس چیز کا آپ نے ضرور دیان رکھنا ہے اس کو آپ consider کریں کہ de-emphasize کریں آپ نے اس کو کس طریقے سے minimize the space or time devoted to it مطلب bad news دی ہے اب یہ نیوز کو ایک paragraph sentence میں دوسرے sentence میں وہی بات تیسرے میں وہی بات گمہ گمہ کہ وہی بات آپ چار پانچ لائنوں میں لکھ دیں ایک لائن میں بتا دی بات کہ you are not qualified for this جو آپ تو بات ختم ہوگئی نا اب بار بار اس سے کہیں کہ آپ کا experience نہیں اچھا آپ کی درماس کم ہے آپ کو یہ یہ مسئلہ ہے تو یہ de-grade کرنے والی بات تھا ٹھیک ہے آپ پھر ایک ہی چیز پہ امphasize کر رہے ہیں آپ نے ایک پر بتا دیا تو بس بات ختم ہوگی ٹھیک ہے time کم اور space کم دیں bad news کو اپنی bad news پہنچائیں بھی اس تک لیکن اس کی جگہ بھی تھوڑی ہو time بھی تھوڑا ہو subordinate it in a complex or compound sentence my department is already shortened so i shall need all my stuff for at least the next two months اب آپ نے کیسے کہ میرے department میں پہلے ہی already shortened یعنی کہ پہلے ہی short ہو رہا ہے so i shall need all my stuff for at least the next two months تو مجھے اپنے سارے سٹاف کی اگلے دو مہینے تک ضرورت ہے یعنی کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اگلے دو مہین تک میرے سٹاف میں کوئی بھی چھٹی نہ مانگے چھٹی نہ کرے اپنے اپنے rigid rule نہیں دیا آپ نے اس کو لوجیکلی پیش کیا مطلب تو اس بات کا یہ ہی ہے لیکن یہ compound یا complex sentence میں ہوگا تو وہ indirectly آپ کا مطلب وہ communicate کرے گا mint best news لیکن آپ نے اس طرح اس کو break کرنا ہے کہ وہ effect نہ ہو اس سے embed it in middle of a paragraph یہ بات تو ضروری ہے good news کا ہم نے پڑا یہ main difference ہے bad news اور good news messages میں کہ good news کو ہم at the top of paragraph لکھتے ہیں means first statement ہم دیتے ہیں اور جو bad news ہے اس کو middle of a paragraph مطلب چھپا کہ بتانا بھی ہے آپ نے لیکن اس کو چھپانا بھی ہے پردہ بھی کرانا ہے bad news کو تاں کہ اس کا negative effect نہ ہو do not overemphasize the positive positivity کو بھی overemphasize نہ کریں کہ وہ اتنی زیادہ ہو جائے کہ وہ سمجھے کہ آپ نمزاہ کی کیا اس کے ساتھ bad news بہلا ٹھیک ہے overemphasize excess of everything is bad آپ کو اچھے سے پتہ ہے اس لئے overemphasize نہیں کرنا بس یہ یاد رکھنا ہے کہ emphasize goodness کو positivity کو اور جو bad news ہے اس کو de-emphasize کرنا ہے ٹھیک ہے اور over shower والی سائٹ پہ آپ دنے جانا ہے avoid blunt statement that are likely to cause pain and anger ٹھیک ہے ایسے فضول statement blender نہ دیں کہ وہ جو اس کو تکلیف ہو یا غصہ ہے یا hurt ہو یا degrade ہو ایسی statements نہیں دیں the following phrases are likely to offend that and should be avoided یہ والی phrases ہیں جو غصہ جن سے آتا ہے پڑھنے والوں کو تو آپ نے ان کو avoid کرنا ہے we must deny deny کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا کہ ہم اس چیز بات کا deny کرنا چاہئے انکار کرنا چاہئے اور ابھی رائے must کہ ضرور انکار کرنا چاہئے اس کی جگہ آپ یہ use کریں the position has been filled کتنی اچھی بات ہے مطلب یہ اس کی جگہ پہ اگر آپ یہ use کریں گے کہ position has already been filled تو پھر اب آپ تو کچھ نہیں نہ کر سکتے position جب fill ہے تو آپ to deny اس کا مطلب یہ یا نا کہ آپ کا انکار ہے we cannot afford to اس کی جگہ کریں contact us again اب آپ کہیں کہ ہم آپ کو رکھنا afford نہیں کر سکتے کہ ہماری vacances فل ہو گئی ہیں ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں آئیں کہ ہم اتنے employees آئر کر سکیں آپ کو job دے سکیں ہمیں afford نہیں کر سکتے آپ اس کی جگہ لکھیں کہ contact us again مطلب جب ہماری دوبارہ vacances آپ دیکھیں ہماری company organization میں آپ دوبارہ ہم سے contact کریں یہ positive response ہے ٹھیک ہے we must reject the proposal اب ہمیں آپ کو proposal reject کر دینا چاہئے یا کرنا پڑائے اس کی جگہ آپ use کریں we have accepted the proposal from کہ ہم نے آپ کا proposal reject نہیں ہم نے اس کو accept کرتے ہیں کہ اگر یہاں vacances ہوتی تو ہم آپ کو ضرور opportunity دیتے ہیں we must turn down اس کی جگہ use کریں we must turn down مطلب ایک سختی سے آپ کہلیں rigid سینٹینس ہے اور حکومیاں جملہ پڑھنے والے کو اس پہ anger بھی ہو سکتا ہے وہ زیادہ لیکن hurt بھی ہو سکتا ہے لیکن زیادہ اس کو غصہ آئے گا اس لئے آپ please اور kindly ایسے ورد زیادہ use کریں گے تو یہ زیادہ courteous بھی ہوں گے اور ایک اچھا impact بھی ان کا پڑے گا two other techniques are especially useful for saying no as clearly but plainlessly as possible اچھے وہ کہتا ہے no کہنے کی دوہ techniques بھی ہیں لیکن وہ no clearly نہیں وہ painlessly or possible کہ وہ بغیر کسی تکلیف کے بغیر آپ اگلے کو بندے کو برا لگے بغیر آپ انکار کر دیں اچھے وہ techniques کون سے یہ دیکھیں یہ تو سیکھنے والی technique ہے نا well first یہ using a conditional if or when statement that implies the audience could possibly have received or might some day receive a favorable answer مطلب یہ conditional sentence use when you have more managerial experience you are welcome to reapply اگر آپ اس اس بیس پہ اس کو reject کر رہے ہیں کہ اس کے experience نہیں ہے manager ویلی فیلد میں اس نے ایسا منجر اپلائی کیا تو آپ اس سے یہ ریکویسٹ کریں کہ جب آپ کے پاس managerial experience زیادہ ہو جائے گا you are welcome to reapply کتنا پیارا sentence یہ کنڈیشنل لگا گیا کتنا اچھے سے بند گیا مطلب bad news اچھے second technique یہ ہے to tell the audience what you did do can do or will do rather than what you did not do cannot do or want to you can say آپ کیا کہ سکتے ہیں we sell exclusively through retailers and the one nearest you that carries our merchandise is rather than اس کے لئے آپ یہ کہیں we are unable to serve you so please call your nearest dealer کہ اگر آپ ان سے deal کر رہے ہیں اس کا مطلب آپ کو یہ سمجھا ہوں کہ second آپ کا technique یہ ہے کہ آپ اس کو یہ باتیں نہ بتائیں جو آپ کر نہیں سکتے یا آپ کر نہیں پائیں یا آپ کے لئے مشکل ہے ممکن نہیں ہے اس کو یہ بتائیں جو آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مطلب جو پوزیٹیو وی ٹی میں نیگٹیو وی ٹی کو بھی پوزیٹیو وی ٹی کو بھی پوزیٹیو میں کنورٹ کر کے آپ اس کو ریپلائے کریں اگزمپل انہوں نے دیو ہے کہ اگر آپ انہیں کہنا کہنا we sell exclusively through retailers کہ ہم نے بہت ساری ریٹیلر سے سیلز کر لی ہیں exclusive کا مطلب ہوتا ہے ڈھیل ساری and the one nearest you that carries our merchandise is تو ایک جو آپ کے بلکل قریب مرچنڈائز آپ ادھر سے پتا کر رہے ہیں مطلب اس طریقے سے بات کر رہے ہیں کہ واضح انکار ہے اس کی طرح آپ یہ کہ we are unable to serve دیکھیں نا کتنے آرام سے response ہے کتنا مزیدار ہے کہ آپ اس کو sorry بھی کہہ سکتے ہیں کہ sorry we are unable to serve کہ مازد کے ساتھ ہم آپ کی خدمت نہیں کر سکتے تو آپ کیا کریں so please call your nearest dealer اپنے nearest dealer کے ساتھ contact کریں یا انہیں call کریں دیکھیں again please کا word use ہو رہا ہے کتنا soft word لگتا ہے اور انکار بھی پیارا لگتا ہے اس طرح کے word use کر کے ٹھیک ہے اس لئے bad news organize کرنے کو آپ کو سکھایا جا رہا ہے اچھا last پہ most important چیز ہے close positive close after giving the bad news your job is to end the message on a more un upbeat note whatever type of close you choose following these guidelines وہ کہہ جیسا بھی close آپ نے کرنا ہو جیسا بھی close آپ choose کریں positive تو ہو گئی لیکن آپ نے guideline کو close کرتے ہوئی اپنا bad news message don't apologize for the decision ہم نے آگے بھی clear کیا کہ decision کے لئے آپ نے بالکل بھی apologize نہیں کرنا any doubt that the reason will be accepted avoid statement such that I trust our decision is satisfied ایسی بھی نہیں over confidence بھی show نہیں کرنا کہ مجھے یقین ہے جی مجھے test ہے کہ میرا decision اچھا ہے کہ میں نے آپ کو reject کرنے کا decision لیا وہ اچھا ہے یہ تو یہ غلط statement ہے دوسرے کو hurt کرنے والی بات ہے okay do not urge additional communication unless you really want to discuss your decision for example avoid saying anything if you have further question please write یعنی کہ آپ کو کیا ضرورت ہے آپ نے اس کو reject کر دیا اس کا further question اور یہ چیزیں لینے آپ کو کیا ضرورت ہے مطلب additional communication کی فضول میں آپ کو کیا ضرورت ہے ایک تو آپ نے اس کو dismiss کر دیا reject کر دیا اس کو آپ hire نہیں کر دیا دوسرے آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اور کوئی مسئلہ ہے تو آپ کو ہمارے contact اور اس بیچاری کو کیا مسئلہ ہوگا جب آپ نے اس کو reject کر دیا جو آپ کے لئے تو مطلب ایسی additional communication اور اسے فضول کے relationship build کرنے سے بھی okay don't anticipate problems avoid saying do you have further problems please let us know مطلب ایسے اس کو کہیں کہ اگر تم کوئی اور بھی مسئلہ ہے تو وہ ہمیں بتائی ہے تو personal tune بن جائے گی پرسنل نہیں ہونا آپ نے business language میں لے کے بات کرنی ہے جتہاں مرضی soft ہو جائیں آپ جتہاں مرضی leanate ہو جائیں لیکن آپ نے اپنے business language میں رہنا ہے پرسنل نہیں ہونا do not include clashes if we can be of any help please contact us clashes use na کریں clashes یہ ہم نے پڑھے ہیں 101 میں بہت اچھی طرح مجھے یاد ہے میں نے آپ کو پڑھایا تھا آپ کو بھی یاد ہونے چاہیے مطلب ایسی باتیں کہ اگر آپ کوئی اور مسئلہ ہے تو پلیز ہم سے مدد لیں ہم سے contact کریں مطلب فضول ایسی بات کرنے کہ آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے اکتہاں پرسنل ہونے کی اور انفارمل ہونے کی do not reveal any doubt that you will keep the person as a customer avoid phrases such as we hope you will continue to do business with us ایسی باتیں بھی نہیں کرنے کہ آپ کو لالچہ ہے کہ وہ آپ کا کسٹمر رہے ایسی باتیں بھی آپ نے نہیں کرنے کہ ہمیں امید ہے کہ آپ ہم سے بزنس نہیں ختم کریں گے تعلق نہیں توڑیں گے رشتداری بھر قرار رکھیں گے ایسی باتیں بھی نہیں کرنے ٹھیک ہے ان کو فالو کرنا ہے آپ نے جو اپنا closing note ہے وہ دیتے ہوئے اچھا ڈائریکٹ پلان کو اب سیکنڈ والا جو ہماری سٹریٹیجی ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں اب بیڈ نیوز میسیجیز ارگنائیز اوڈا ڈائیٹ پلان سٹارٹس ویڈا ڈائریکٹ پلان سٹارٹس ویڈا ڈائیٹ اسٹیٹمنٹ اوڈا ڈائیٹ پلان سٹارٹس ویڈا ڈائیٹ پلان سٹارٹس ویڈا ڈائیٹ پلان سٹارٹس لیکن یہ بہت مشکل ہوتا ہے اس کے بھی دو ایڈوانٹیجیز ہیں ڈیریکٹ پلانیوز کرنے کے بھی پوٹینشل ایڈوانٹیجیز کون کون سے بھلا it makes a message shorter possible the audience need less time to reach the main idea of the message the bad news itself وہ کہہ رہا ہے کہ ایک تو اس کا time short لیتا ہے ویسی جو دوسری بات یہ ہے کہ audience جو ہے main آپ کا crux ہے message کا وہ bad news ہے وہاں تک پہنچتے وہ انہیں وہاں تک پہنچتے وہ انہیں time کم لگتا ہے اچھا conveying bad news about orders for several reasons business must sometime convey bad news concerning orders اچھا بہت سی وجوہات کی وجہ سے business کو bad news convey کرنا پڑتی ہیں اچھا بچے میں نے آپ کو already بتایا کہ جو indirect plan ہے وہ زیادہ suitable ہے زیادہ آپ کہنے اچھا ہے direct plan آپ use کرتے ہیں بہت rare cases میں مطلب آپ بہت بڑے لیول پہ جیسے کہ آپ کی organization کسی organization سے ایک بڑی ڈیل کرنے جا رہی ہے تو اسی وجہ سے آپ کوئی اس کی چھوٹی موٹی condition ہے وہ fulfill نہیں کر سکتے تو آپ اس کو directly وہ bad news ہے اس کے لئے کہ آپ کی وہ چھوٹی سی condition آپ اس کی fulfill نہیں کر سکتے تو اس کے لئے آپ کو indirect plan use کرنے کی اتنی بڑی تمہید باندھنے کے زیادہ نہیں آپ direct plan کے ذریعے اس کو وہ bad news break کرنے ٹھیک ہے یہ بہت rare use ہوتا ہے اور کم use ہوتا ہے direct plan ٹھیک ہے اب آگے ہم conveying bad news lines of the original order to keep instructions or additional information as clear as possible یہ سارا آپ نے bad news کے orders میں خیال رکھنا ہے ان چیزوں کا to maintain an optimistic confident tune so that your reader will not lose interest کہ optimistic tune دیں یہ بات ہم نے اوپر بھی discuss کی کہ pessimist آپ نے نہیں ہونا negative کی طرف نہیں جانا negative بالکل نہیں ہونا positive رہنا ہے optimistic رہنا ہے when you must back order for a customer you have one of the two types of bad news to convey you are able to send only part of the order you are able to send none of the order یہ وہ والے bad news ہیں جو order سے concerning ہے یعنی کہ آپ نے کسی customer نے آپ کو order کی ہے آپ اس کو response کر رہے ہیں تو ان سے ریوز اگر bad news کو آپ نے break کرنا ہے تو وہ یہ اس کا پاسی ہے take care of yourself اللہ حافظ